اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد سعید ٹیک سیٹی چینل میں اپنوں کو بیلکم تو سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس یہ ایک نوکیا کا فون ہے سٹائیڈ والا نوکیا سی ٹو ڈیش زیرو سکس جس کا فیکٹری نیم ہے آر ایم سیون زیرو دو ٹچ اینڈ ٹائپ فون ہے اس میں ٹچ بھی ورکنگ کرتا ہے ٹچ اس کا توہر سا خراب ہے بٹ ٹچ اینڈ کی پیڈ فون ہے تو یہ فون آیا ہے کہ اس کی سپیڈ سلو ہے موبائل سلو ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ اس کو بغیر ڈونگل کے کیونکہ یہ میڈیا ٹیک فون نہیں ہے آپ مریکل تھنڈر اپلیکیشن سے اس کو فلیش نہیں کر سکتے اس کو فلیش کرنے کے لئے آپ کے پاس سی ایم ٹو ڈونگل ہونا چاہیے آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے لگا ہوں کہ نوکہ کے وہ سیٹ جو میڈیا ٹیک نہ ہو پرانے سیٹ ہوں انفینین سی پیو والے جو کہ مریکل تھنڈر سے بھی نہیں ہوں گے سی ایم ٹو سے بھی نہیں ہوں گے یہ صرف نوکہ بیس ٹونگل سے ہوتے ہیں تو اگر کسی کے پاس نوکہ بیس ٹونگل نہ ہو تو وہ پھر اس طرح کے فون کو کیسے فلیش کرے گا کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ فون لازمی یو ایس بی کیبل سپورٹڈ ہو اگر یو ایس بی کیبل نہ ہو سیریل کیبل ہو تو پھر مشکل ہے تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ کو یا اس طرح کے تمام سیٹ جو میڈیا ٹیک نہ ہو وہ یو ایس بی کیبل سپورٹ کرتے ہو ان کو بغیر دونگل کے بغیر کسی باکس کے کیسے فلیش کیا جاتا ہے اس طرح نوکیا کے اس سیٹ سی ٹو کو بغیر دونگل کے فلیش کرنے کے لئے آپ گنگل پر آجیں اور میں آپ کو یہ لنک اوپن کریں یہ لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکریکشن میں دے دوں گا تو اس لنک سے آپ نے یہ ایک ساکٹر ڈاؤنڈوٹ کرنا ہے جس کا نام نوکیا ساکٹر ڈاؤنڈوٹ کرنا ہے جس کا نام نوکیا ساکٹر ڈاؤنڈوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں 18.16 MB کا یہ ساکٹر ہے تو یہ ڈاؤنڈوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ پیج بند کرنے اور یہ ساکٹر جو ہے ایک بہت زبادہ ساکٹر ہے بغیر دونگل کے آپ نوکیا کے میڈیا ٹیک فون اور سیمپل فون انسانوں کو فلیش کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز کا آپ نے اوٹ خیال رکھنا ہے کہ یہ ساکٹر کیونکہ نوکیا کے ہر طرح کے سیٹوں کے ڈرائیور آٹومیٹیکلی ڈاؤنڈوٹ کرنا ہے جیسے نوکیا کنیکٹیوٹی ڈرائیور، میڈیا ٹیک کے ڈرائیور اسی طریقے سے میڈیا ٹیک کے ڈرائیور اور بنی ایسی پی ڈرائیور اور جتنے بھی نوکیا کے ڈرائیڈ فون دہا رہا ہوتے ہیں اس کے ڈرائیور یہ آٹومیٹیکلی ڈاؤنڈوٹ کرنا ہے تو یہ انسٹالیشن میں اس کے علاوہ جو ہے ڈرائیور میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اس کو چلنے کے لیے یہ ویشول سی پلس پس یا نیٹ پرینورگ کی بھی ضرور پڑتی ہے نیٹ پرینورگ 4.5 تو ان تمام چیزوں کی ڈاؤنڈوڈنگ میں ٹائم لگتا ہے اس لیے اس کے انسٹالیشن میں آپ کا دس سے بیس منٹ لگ سکتا ہے ٹیک ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے تو یہ کیونکہ میں نے پہلے سے ڈاؤنڈوڈ کر کے انسٹال کیا ہے انسٹالیشن ہو کے آپ کو حقی ہو کے سیمپل یہ دیکھنے اگر یہ آپ کے پاس پیسے تو میرے پاس ڈاؤنڈوڈ ہو رہا ہے بٹ آلریڈی جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا اس کو تو یہ آپ کو آئیکن اس کا نظر آئے گا ٹیک ہے اس پر آپ نے سمپلی ڈبل کلک کرنا ہے اور آگے نیکس نیکس کر کے انسٹالیشن کر لینا ہے کیونکہ میرے سسٹم میں یہ پہلے سے انسٹالڈ ہے تو میں آپ کو آپ کو اپریٹنگ کا طریقہ سکھا دیتا ہوں تو اس میں دیکھنے اس کو ڈاؤنڈوڈی میں کینسل کر رہی تھے میرے پاس سوفٹر ڈیسٹ ٹاپ پہ موجود ہے نوٹیا سوفٹر رکولی آپ نے اس سوفٹر کو رن کرنا ہے اور اس کے بعد موبائل کو جو ہے آپ نے سمپلی ڈاون کر کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ٹیک ہے جب آپ اس کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ خود با خود فون کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کا سوفٹر ڈاؤنڈوڈ کرنا شکر کرنے کا ٹیک ہے اس وقت میں فون کو آن کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے لگا ٹیک ہے یہ دیکھنے پرپیرنگ کنیکٹنگ ٹو سرور آن لائن کی سوفٹر کو گھو دیا نہیں اس کا تقرید تقریب تک آپ بھی سمجھ رہیں جیسے آپ نے آئی فون کے آئی تیونز کے تری آئی فون کے پیشن کی تھی یا سونی ایکسپیرے کی پیشن آپ نے ایکسپیرے کمپینیل سے کیا تھا اس وقت میں نے سیٹ کو آن کر کے کنیکٹ کر دیا ہے اس سسٹم کے ساتھ تو تھوڑی در بعد دیکھیں یہ سوفٹر خود بخود سیٹ کو اٹریک کرے گا کنیکٹنگ ٹو فون سیلیکٹنگ فون اور ریڈنگ فون اس سوفٹر انفرمیشن کم سرور ٹیک ہے اب یہ بتا رہے کہ you can install سوفٹر فرشن 7.6.2 یہ فون اور یہ دیکھیں c2.03 موڈل ہے rm702 اس کا فیکشی نیم ہے یہ اس کا آئی ایم ای نمبر اور یہ مدھا سوفٹر بڑھ دے چل رہا ہے اگر ہم انشارل بٹن پر کلک کریں گے یہ ایک وانی آئی گی یہ فون کونٹینٹ سچ ایس کونٹینٹس ایمیجز اینڈ میسیجز میسیجز بھی ڈیلیٹی یعنی آپ کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا ڈیریز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پل پیکٹری سیک بھی ہو جائے گا فون کوڈ بہرہ بھی لگا ہم آئی انڈرسٹینڈ کو چیک لگانے کے بات کنٹریو کریں گے گھو کر دیکھیں یہ سٹیپ سے اچھا سب سے پہلے گیٹنگ سٹارٹڈ اس کے بعد ڈانڈوڈ نہیں کیوں کہ میں اس کا سوفٹر پہلے سے ڈانڈوڈ کر چکا ہوں اس وجہ سے یہ اس کے بعد آگے مانک کر چاہے گا ٹھیک ہے اس پون کا سوفٹر سیون ہنڈڈڈ سمتھنی ایلٹی کا تھا تو یہ خود ہی اس کو ڈانڈوڈ کریں کجول سب ہی پون آپ لگائیں گے آٹومیٹکل اس کے ڈائیور ڈانڈوڈ ہوں گے اور اس کے بعد فلیشنگ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ چیکنگ سوفٹر پیکج چیکنگ کمپیٹی بلیٹی آف ڈانڈوڈ فائلز اور پروسسی کر رہا ہے یہ ویٹ کرنا پڑے گا اب کیونکہ میں نے سوفٹر پہلے سے ڈانڈوڈ کر لیا تھا اس وجہ دیکھیں اب آگے نیکس فلیشنگ پرسس سٹارٹ ہو گیا آگے جو ہے اس ٹھیک پہ یہ خود ہی سوفٹر ڈانڈوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا سوفٹر بڑا تھا سیمہ ہنڈ سمتھنگ ایم بی کا آج نیٹ کی سپیل بھی تھوڑی سلوڈ ہوتی جس لئے میں نے یہ سوفٹر پہلے ہی ڈانڈوڈ کر لیا تھا ادھر وائد آپ سوفٹر بھی ڈانڈوڈ اس کے خود کر لے گا تو یہ آپ دیکھیں کہ فلیشنگ پاسس سٹارٹ ہو گیا ریچوز نے بارنگ بھی دے دی ہے دو ناٹ یوز یور فون کیونکہ آپ نے اب فون کو یوز نہیں کرنا دو ناٹ ڈسکنیکٹ اکیبل کیبل بھی نہیں اتارنی دو ناٹ سچ آف دا فون موبائل کو آف بھی نہیں کرنا ادھر وائز یور فون میل سٹاپ ہوتی یعنی آپ کا فون ڈیٹ ہو سکتا ہے پھر آپ بیٹ سٹونگر کے گویار اس کا سلوشن نہیں نکال سکتے دورنگ دا انسٹالیشن کے دوران یور فون ریسٹارٹس کہ آپ کا فون ایک دو دفعہ ریسٹارٹ بھی ہو سکتا ہے and the screen goes blank اور screen بالکل بھائٹ بھی ہو سکتی ہے you can ignore all windows notification آپ نے windows کے نیچے جہاں تاسک جو بھی notification آئی گی اس کو ignore کرنا ہے ٹھیک ہے about usb کیلو کنیکشن جو بھی کنیکشنز آئے گی اس وقت فلیشنگ پاسسس جو ہے وہ سٹارٹ ہے 41% تک جو ہے فلیشنگ ہو چکی ہے تو یہ 100% تک جائے گی تو جب تک یہ وہاں تک پہنچتا ہے چند منٹس میں لگیں گی ہم تو اسا ویٹ کر لیتے ہیں تو اس وقت 80% رہا ہے وہ فلیشنگ پاسس کمپلیٹ ہو چکا ہے فون بھی اس وقت on ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور on ہونے کے بعد اس پہ جو ہے white screen پہ test mode رکھا باتا ہے آپ نے still wait کرنا ہے جب تک یہ 100% کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے test mode تو screen پہ آگیا ہے اس وقت پہ ہم نے wait کرنا ہے تو اس وقت دیکھیں فلیشنگ کمپلیٹ ہی ہو چکی ہے اب وہ کہہ رہے کہ please enter your pin code and select nokia suit on the phone کہ آپ کا phone جب on ہوگا تو آپ نے pin code جائرہ اپنا select کرنا ہے nokia suit پہ click کرنا ہے do not disconnect the cable اور cable disconnect نہیں کرنا اس وقت کیوں کہ ہمارا phone جو ہے مکمل طور پہ on ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم cable disconnect کر سکتے ہیں اور یہ تھا flashing کا طریقہ یہ دیکھنے finish لکھا وہ آگیا ہے اور اس نے بتا دیا your phone software has been successfully installed and user content erased ٹھیک ہے 7.65% اس پہ install ہو چکا ہے if you create a backup restore it on your phone use nokia suit کہ اگر آپ نے اس کا backup error بنایا ہے تو آپ اس کو restore کر لیں ٹھیک ہے یہ ویسے تو customer service center کیلئے software بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے جو phone flash کیا ہے اس کا bill بھی ڈکارنا چاہتے ہیں printer آپ کے پاس ہے تو آپ prints receipt پہ click کریں گے یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو مائکرس آفت کا یہ phone جو ہے مائکرس آفت کی طرف سے یہ آئی ای 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 نمبر اور یہ آپ نے اس کو flash کیا ہمارا phone flash ہو چکا ہے تو ہم finish button پہ click کر دیتے ہیں یہ تھا students nokia کے feature phone جو infinean cp والے ہوتے ہیں یعنی media tech نہیں ہوتے اس کو اپنے thunder application سے flash نہیں کر سکیں گے تو اس کے لئے ہمیں Nokia best angle چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس best angle نہیں ہے تو آپ اس phone کو بغیر کسی bundle بغیر کسی box کے اس application کے ذریعے بھی flash کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہم مطب تک ملی آگر 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 آگر